اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فائی سوور پائے امنہ شاہ آئیہوب کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے جینل کو سبسکرائب کیجئے آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں امرسر کے اگتہاتی علاقے میں میری تائیناتی کی دنوں میں ایک مہاجن لالا چندر بلد کے بیٹے ارجن سے میری دوست آنا تھا ارجن ایک شریف آدمی تھا جس کا شالو کا کاروبار تھا اس علاقے میں کافی درد تک رہنے سے میری اور اس کی دوستی بہت بڑھ گئی تھی اس کی بیوی اکثر ہمارے کھار آ جاتی تھی وہ بڑی نیک عورت تھی اور اس کا نام سیتہ تھا آج میں جو قصہ آپ کو سنانے لگا ہوں اس میں اسی سیتہ کا بہت کردار ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ بہت نیک عورت تھی اور لالا چندر ملکی بہت ہی چہی تھی وہو تھی اگرچہ لالا چندر ملک کے تین بیٹے تھے لیکن دوسرے دو بیٹوں کی بیویاں صرف نام کی حد تک لالا کی بہویں تھیں ونہو لالا کی کوئی خدمت نہیں کرتی تھی خدمت کرتی تھی تو صرف سیتہ مجھے اس کا یوں علم ہے کہ میری بیوی مجھے سیتہ کی خدمت کزاری اور چندر ملک کے خرقی باتیں بتاتی رہتی تھی پھر یوں ہوا کہ لالا کے بیٹے اس سے الہدہ رہنے لگے سب سے پہلے دوسرے نمبر والا بیٹا رمیش الہدہ ہوا پتیس را پرکاش اور ارجن نے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑا لیکن لالا نے اسے زبردستی ایک الہدہ گھر لے کر دیا کہ وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح آزاد ہو جائے لیکن سیتہ اسے بہت برا خیال کرتی تھی اور لالا کے الہدہ گھر لے کر دینے کے باوجود اپنے سوسر کے لئے اس کے گھر جا کر خود ہانڈی روٹی پکاتی اور اس کی ضرورتوں کا خیال کرتی لالا کے بیوی فوت ہو چکی تھی اور لالا کو اکلے رہنے کی آگستی ہو گئی تھی لیکن دن کا سادہ حصہ تو سیتہ اور ارجن باپ کے پاس گزارتے اور پھر اپنے بچوں کے پاس گھر آ جاتے جو لالا کے گھر سے چند قدم ہی دور تھا میں نے ایک دن ارجن سے پوچھا کہ جب تم اور تمہاری بیوی لالا سے الہدہ نہیں ہونا چاہتے تو لالا کیا مجبوری ہے کہ وہ تمہیں الہدہ کر رہا ہے تمہارے دوسرے دو بھائیوں کی بیویاں تو الہدہ رہنے میں خوش ہے ان کی بات اور ہے ارجن کہنے لگا کہ اس کے باپ میں صرف ایک بات ایسی ہے جو دنیا کے لئے قابل اعتراض ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ لالا شراب بہت زیادہ پیتا ہے اور جب سے میری ماں مری ہے یعنی پندرہ سال پہلے اس وقت سے لالا سخت قسم کی شراب بہت زیادہ پینے لگا ہے اور آخر کار مدھوش ہو جاتا ہے خیر ہمیں تو اپنے باپ کی شراب نوشی پر کوئی اعتراض نہیں لیکن خود اسے اس بات پر اعتراض ہے کہ اس کے پوتے پوتیاں اسے اس حالت میں دیکھیں کہ وہ شراب پی کر مدھوش ہو جائے چونکہ وہ شراب نہیں چھوڑ سکتا اس لئے اس نے ایک دن ہمیں جمع کر کے کہا کہ یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے پوتے پوتیاں اس سے کوئی بری مثال لیں اس لئے وہ ہمیں الہدہ الہدہ گھر لے دیتا ہے کہ ہم اس سے الہدہ ہو جائیں مجھے یہ چیز گوارا نہیں تھی لیکن میرے دوسرے دونوں بھائی خوشی سے رضا مند ہو گئے کیونکہ ان کی بیویاں یہی چاہتی تھی میری بیوی میرے باپ کو اپنے باپ جیسا خیال کرتی تھی اور بابو جی بھی میری بیوی کو بہت عزیز جانتے ہیں ہم بھی اپنے بھائیوں کی طرح الہدہ تو ہو گئے لیکن ذہنی طور پر بلکل الہدہ نہیں ہوئے لیکن میری گھر والی تو زیادہ وقت لالہ جی کے پاس ہی گزارتی ہے اور میں بھی چکر لگا کر اس کی مدد کرتا رہتا ہوں خیر یہ لالہ چندر مل کے گھر کے خیالات تھے مجھے سے کوئی غشت تھی اور نہ ہی کوئی لینا دینا لیکن میری صرف ارجن کے ساتھ دوستی تھی اور بس یہ بات اس سے بھی آگے چلی گئی وہ اس طرح کے ایک دن لالہ چندر مل غائب ہو گیا سیتہ ہمارے گھر آتی تھی میں بھی گھر پر ہی تھا کہ اس نے بتایا کہ آج لالہ جی گھر پر نہیں ملے میں دو تین بار چکر لگا کر آئی ہوں لیکن ان کے گھر کا دروازہ بند ہے اور اس پر تالہ رکھا ہوا ہے میں بہت پریشان ہوں کی کہ دو دن بعد دیوالی ہے اور لالہ جی نے اس بار دیوالی پر ہمارے گھر میں آ کر دیوالی ہمارے ساتھ منانی تھی آج سوموار ہے اور میں نے لالہ جی سے کہا تک کہ وہ صبح صبح ہی گھر سے نکل کر میرے پاس آ جائیں لیکن میں اور ارجن کافی دیر انتظار کرتے رہے لیکن لالہ جی نہیں آئے پھر میں نے سوچا کہ دیر سے جاگے ہوں گے اس لیے خود انہیں لینے چلی گئی لیکن وہ گھر پر نہیں ہیں پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں میں نے اسے تسلی دی کہ لالہ خود ہی گھر آ جائے گا بزار کی طرف نکل گیا ہوگا بچوں کے لئے کوئی چیز خریدنے لیکن سیتہ نہیں مان رہی تھی کہنے لگی کہ اس کا دل کہہ رہا ہے کہ لالہ جی کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے میری تسلیہ اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی لالہ چندر ملک گھر سے ایسا غائب ہوا کہ اسے کئی ماں ہو گئے وہ کسی کو نظر نہیں آیا سیتہ نے اس عرصے میں اپنے کسی ملنے والے کسی رشتہ دار سے پتہ کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی وہ جب بھی میرے گھر آتی تو میری بیوی کے پاس آتی وہ لالہ کی گمشدگی کا ذکر لے کر بیٹھتی اور میری بیوی سے کہتی کہ خان صاحب میرے سسر کو کیوں تلاش نہیں کرتے میں نے ایک دن تنگ آ کر اسے کہا کہ اس طرح تمہیں تلاش نہیں کر سکتا کیونکہ لالہ کوئی بچہ نہیں تھا کہ گم ہو گیا ہو یا اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہو وہ پینے والا آدمی ہے ہوش گم کر کے کہیں جا بیٹھا ہوگا اس طرح کے آدمی منموجی ہوتے ہیں جدھر کا چاہے رکھ کر لیں جب گھر کی یاد آئے تو گھر کا رکھ کر لیں گے لیکن سیتا کو میری بات پر یقین نہیں آتا تھا وہ کہتی تھی کہ لالہ اس سے جو بات کرتا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ پوری کر کے چھوڑتا ہے اور اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ دیوالی میرے گھر منائے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہیں اور نکل جائے دوسرے بیٹوں کے گھروں میں جا کر میں پتہ کر کے آئی ہوں وہ وہاں بھی نہیں اور نہ ہی ان لوگوں کو اور ان کی بیویوں کو اس کی پرواہ ہے کہ لالہ کدھر کیا میں لالہ کو پتہ سمان سمجھتی ہوں اور بہو ہونے کے ناتے میرا فرض ہے کہ ان کی خدمت کروں اسی لئے آپ میرے سسر کو تلاش کرنے ورنہ ہماری دیوالی تو برباد ہو گئی ہے لالہ کی گمشدگی کا صدمہ مجھ سے اور ارجن سے برداشت نہیں ہوگا میں نے اسے پھر تسلی دی اور کہا کہ اس طرح کے معاملات میں قانونی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں اگر تمہارا شوہر ارجن یا اس کا کوئی اور بھائی قانونی طور پر یہ معاملہ اٹھائے تو میں بھرپور طریقے سے تمہارا ساتھ دوں گا سیتہ سمجھدار عورت تھی وہ میری بات سمجھ گئی ایک ہفتے کے بعد دوبارہ میرے گھر آئی اور پھر لالہ کا ذکر لے کر بیٹھ گئی کہنے لگی کہ اس نے اپنے سب سے چھوٹے دیور پرکاش سے بات کی ہے لیکن اس کی بیوی بھگوتی نہیں مانتی وہ کہتی ہے کہ ہم کسی طرح کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتے لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھگوتی نے یہ بات کیسے کی ہے جھگڑا کیسا اور کس کے ساتھ جھگڑا تاہم ہم تو صرف لالہ کی تلاش میں ہیں اور پولیس کی مدد لینے کے لیے قانونی تقاضہ پورا کرنا ہے اب اگر پرکاش اور بھگوتی رازی نہیں ہے تو میرا شغر اور میں آپ سے تحریری درخواست کریں گے کہ ارجن کے پتا کو تلاش کیا جائے میں نے اسے کہا کہ ارجن سے کہنا کل سو مجھے تھانے آ کر مل لیں لیکن ارجن کے بھائی پرکاش کی بات سن کر مجھے بھی حرانی ہوئی خاص کر بھگوتی کا انکار سن کر اس کا سو سر سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ کیوں نہیں چاہتے کہ وہ مل جائے خیر میں نے سوچا کہ میں پولیس والا ہوں دوسری بہووں سے بنتی بھی نہیں تھی سیتا اور اس کے دیوروں میں کوئی جھگڑا ہے تو مجھے اس سے کیا غرض ارجن میرے پاس آ کر تحریری درخواست دے گا تو میں اپنا کام شروع کر دوں گا ہو سکتا ہے کہ ان دنوں لالا خود ہی گھر آ جائے میری بیوی کہنے لگی کہ سیتا اور لالا کے چھوٹے بیٹے پرکاش کی گھر والی بھگوتی کے درمیان نائت تفاقی ہے سیتا لالا کی چہیدی بہو ہے اور لالا کی کسی اور بہو سے نہیں بنتی بھگوتی کو سیتا سے پرکاش ہے اور پھر کچھ عرصے سے لالا کی جائدت کا مسئلہ بھی اٹھا ہوا ہے الگ گھر بسانے والی بہویں چاہتی ہیں کہ لالا اپنی دولت بیٹوں میں تقسیم کرے وہ کھنم کھلا کہتی ہیں کہ لالا اپنا روپیہ پیسا سیتا کے حوالے کر جائے گا اس لئے اس کی زندگی میں جو کچھ نکل سکتا ہے نکلوا لیا جائے دوسرے بیٹے رمیش اور اس کی بیوی کا تو مجھے پتہ نہیں لیکن بھگوتی اس معاملے میں سب سے آگے ہے اور سیتا مجھے بتا چکی ہے کہ اس نے کئی بار لالا کو یہ بات جتائی تھی کہ وہ بٹوارہ کر دے لیکن لالا نہیں مانا اور بھگوتی نے اس بات کا بہت برا منایا تھا اس نے سیتا سے بیٹ ڈال لیا ہے اور اب اسی وجہ سے نہیں چاہتی کہ لالا کو تلاش کیا جائے کیونکہ اس طرح اسے جائدات کے بٹوارے کی امید ہو سکتی ہے بیوی کی باتیں سن کر میرے ذہن میں ایک شک جھڑ پکڑنے لگا لالا غائب ہوا ہے یا اسے غائب کر دیا گیا ہے اور کس نے غائب کیا ہے بھگوتی کیوں اس معاملے سے گریز کر رہی ہے یہ سارے سوال میرے ذہن میں گھٹ مٹ ہو گئے اور مجھے لالا کی گمشدگی میں کسی بارداد کی بو آنے لگی اگرچہ یہ میرا شک تھا لیکن مجھے اس کی شکل و صورت نظر آنے لگی تھی ایسی اولاد کی کمی نہیں جو جائدات کی خاطر بزرگوں کے کون سے بہانے سے درق نہیں کرتے باہر صورت ارجن میرے پاس تھانے آیا اور باپ کی گمشدگی کی باقاعدہ رپورٹ درج کرا دی چونکہ چندرول مہاجن تھا اور اس کے علاوہ بھی اس کے کاروبار تھے اس کے پاس بے پناہ دولت تھی اس لیے میں نے اس کے اقوائی اس کے ممکنہ قتل کے پیش نظر ارجن سے کہا کہ وہ اسی رپورٹ میں کسی پر شک بھی ظاہر کرے یعنی اس کے باپ کی کسی سے دشمنی یا کاروباری مخالفت بغیرہ بغیرہ ارجن کہنا لگا کہ ایسی کوئی بات اس کے علم میں نہیں کہ اس کے باپ کا کسی سے کاروباری جھکڑا ہو اس کے باپ کی عمر اٹھ سٹھ سال کے قریب تھی لیکن وہ بہت اچھی صحت کا مالک تھا اور اس کی دولت اور صحت کی وجہ سے بہت سے عورتوں نے اس کی بیوی کی وفات کے بعد اس سے شادی کی کوشش بھی کی تھی لیکن لالا مرنے والی کا وفادار تھا اس میں صرف ایک خرابی تھی کہ وہ شراب کا رسیہ تھا اور بے تہاشا پی کر خوش سے بیگانہ ہو جاتا تھا اس کے علاوہ اس میں اور کوئی خرابی نہیں تھی اور خرابی نہ ہو تو دشمنیاں پیدا نہیں ہوتی وہ لیندین کا بھی کھراتا اور کسی بیپاری کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی البتہ اگر اسے کسی پر شک ہو سکتا ہے تو اپنی بھابی یعنی بھگوتی پر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسے کون غائب کروا سکتا ہے تو یہی بھگوتی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ باپو کی اندر سے سخت ویری ہے وہ چاہتی ہے کہ باپو کی دولت پرکاش شروع سے مل جائے اور وہ گلچڑ رہے اڑائیں میرا باپ بھگوتی کو بہا کر نہیں لائے تھا پرکاش نے یہ چلتی پھرتی عورت کہیں سے تلاش کی تھی اور بہا کر گھر لے آیا تھا کچھ عرصے پہلے اس عورت نے پرپر سے نکال لیے تھے اور پرکاش پر دواؤ ڈالنے لگی تھی اور باپو سے اپنا حصہ مانگے پرکاش نے باپو کی بجائے مجھ سے بات کی کہ میں اس کی بات باپو تک پہنچاؤں لیکن میں نے اسے سمجھا کہ اول تو ابھی بٹوارہ ہی نہیں ہوا اسے کیا جلدی ہے دوسری یہ کہ اس نے اس کے دل میں بٹوارے کا خیال کیسے آ گیا اتفاق پہ ہی برکت ہے باپو کی اور ہماری کمائی اسی گھر میں سب کے کام آ رہی ہے علیدہ ہو جانے سے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا اور تم پشتاؤ گے لیکن اس نے کہا کہ وہ سب جانتے ہوئے بھگوتی کے سامنے مجبور ہے کیونکہ وہ اس کا تقاضہ کرتی ہے اب میں یہ نہیں کہتا کہ باپو کو بھگوتی نے یا پرکاش نے غائب کرا دیا ہے لیکن باپو کے غائب ہو جانے سے ان دونوں کی مرات پوری ہو جائے گی کیونکہ اگر باپو نہ ملا تو ظاہر ہے کہ کاروبار کی بانٹ ہو جائے گی اور بھگوتی یہی تو چاہتی ہے میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے ارجن کی بات سن کر مجھے بڑی مدد ملی اور مجھے یوں لگا کہ میرا کام بہت آسان ہو گیا ہے میں نے بھگوتی کو یا پرکاش کو ذرا سا دھمکایا اور ایک آج لگا دی تو وہ کھل جائیں گے اور اگر ان میں سے کسی نے خرابی کی ہے تو فوراں سامنے آ جائے گا لیکن یہ میری خوش فہمی ثابت ہوئی ارجن کی درخواست و بیان کے بعد گویا میری تفتی شروع ہو چکی تھی میں نے ارجن سے کہا کہ مجھے پرکاش کے گھر لے چلو وہ ذرا ہچکچایا کہ اس کا بھائی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کے خلاف پولیس لے کر آیا ہے میں نے اسے تسلی دی کہ وہ مجھے صرف گھر دکھائے گا اور وہاں سے چلا جائے گا باقی کام میرا ہوگا وہ مجھے ساتھ لے کر پرکاش کے قرائے کے مکان پر لے گیا جس کے دروازے پر بڑا سا تالہ پڑا ہوا تھا کیا پرکاش اور بھگوٹی فرار ہو گئے تھے اس وقت تو ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ فرار ہو گئے ہیں کیونکہ سیتہ نے بھگوٹی سے کہا تھا کہ لالا کو تلاش کر لیں اس نے انکار کر دیا اور دونوں میاں بیوی غائب ہو گئے گویا گربر تھی اور دونوں کا گھر نہ ہونا اس گربر کی طرف بہت بڑا اشارہ تھا اب مجھے ایک دو دن انتظار کرنا ہوگا کہ پرکاش اور بھگوٹی جہاں گئے ہیں واپس آ جائیں اور اگر وہ نہیں آتے تو مجھے بہرحال چانس لینا تھا اور اس چانس کے لینے میں یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر دونوں بھاگے ہوئے ہیں تو انہیں کافی محلت مل جائے گی کہ وہ آسانی سے جہاں جا کر چھپنا چاہیں وہاں پہنچ جائیں لیکن میں ان کی واپسی کے انتظار کے سوا کر بھی گئے سکتا تھا ابھی تو صرف میری نظر میں مشتبہ تھے قانون کی نظر میں اس وقت مشتبہ ہوتے جب ان کے خلاف مجھے کوئی کواہی مل جاتی میں نے ارجن سے بلا کر کہا کہ تمہارا بھائی اور بھا بھی گھر میں نہیں ہیں تمہارے جو رشتہ داد دوست ملنے والے ہیں ان کے گھروں سے پتہ کراؤ کہ وہ کہاں ہیں ارجن کو تلاش کرتے کرتے ایک دو دن نہیں دس پندرہ دن گو ہو گئے دونوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا ان کا کراہ وصول کرنے والے مکان کا مالک بھی ارجن کے پاس آ کر ان کا پوچھ رہا تھا اب یہ بات تے ہو گئی تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں جان بوجھ کر غائب ہوئے ہیں ایک دن مجھے خیال آیا کہ بھگوتی کے آگے پیچھے کب پتہ کراؤں جیسے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ بھگوتی چلتی پھرتی عورت تھی جسے پرکاش نے عشق بازی میں بیوی بنا لیا تھا ایسا تو نہیں کہ اس کا تعلق جرائم پیشہ لوگوں سے رہا ہو یا اس کے گھر والے اس کماش کے ہوں اور یہ کام اسے بچمن کی تربیت میں ملا ہو اس نظر سے میں نے سیتا کے گھر جا کر بھگوتی کے ماں باپ کا گھر معلوم کیا اور اپنے مہدر سے کہا کہ ہمارے پاس اگر کوئی اس شہری علاقے کا مخبر ہو تو اسے لاؤ ورنہ وہ آدمی لاؤ جو شہر کے بدماشوں سے یارہ نہ رکھتا ہو مہدر نے مجھے ایک تاڑی فروش لا دیا جو دارو کا ناجائز دھندہ کرتا تھا اور وہ کچھ تھا کہ پولیس والوں نے اسے کسی کام کے قابل سمجھا ہے وہ اس طرح اپنے دھندے کو بچانے کی فکر میں تھا میں نے اسے بھگوتی کے ماں باپ کے گھر کا پتہ دیا اور کہا کہ وہ اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور مجھے بتائے کہ کیسے لوگ ہیں بھگوتی کے باپ بھگوان داس کا نام سن کر وہ تاڑی فروش چونکیا کہہ نے لگا صحاب وہ بھگوان داس تو میرا گاہک ہے میرا اور اس کا یارانہ گردھاری بدماش سے تھا بھگوان داس تو اب بھگوان کے پاس جا چکا ہے پر وہ بدماش گردھاری اپنے دوست کی ودوا کا بڑا خیال لگتا ہے کہتے تو یہی ہیں کہ اس کی بھگوان داس سے یاری تھی اور وہ یاری نبھا رہا ہے پرنتو سرکار جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس گردھاری کا یارانہ بھگوان داس کی لڑکی بھگوتی سے رہا ہے اب کی میں نہیں جانتا کہ بھگوان داس کی لڑکی بھگوتی کہاں ہیں پرانے دنوں کی بات بتا رہا ہوں میں نے تاری فروش تے کہا کہ وہ مجھے مزید پتہ کر کے دے کہ گردھاری اور بھگوتی کا تعلق اب کبھی بھی ہے یا نہیں دوسری یہ کہ وہ مجھے گردھاری کا اطا پتہ بتائے کہ وہ کہاں مل سکتا ہے وہ مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا کہ چند دنوں میں آپ کو خبر کروں گا چند دن سے پہلے ہی وہ میرے پاس واپس آ گیا اور کہنے لگا خان صاحب گردھاری کے اڈے کی تلاش تو کوئی مشکل کام نہیں کیونکہ میں برسوں سے یہ اڈا جانتا ہوں گردھاری اس علاقے کا نامی گرامی جواریہ ہے اور اس کا اڈے پر ملنا مشکل ہوتا ہے وہ اڈے پر موجود نہ ہو تو اس کے طفے لیے یہ کام چلاتے ہیں میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کو اس وقت اطلاع کروں جب گردھاری اڈے پر موجود ہو یہ تاڑی فروش بڑا سیانہ ثابت ہو رہا تھا حقیقتاً اسے اندازہ ہوگا کہ میں گردھاری سے بات کرنا چاہتا ہوں اس لیے اس کے اڈے پر آنے کا انتظار کرتا رہا اب وہ اڈے پر آ چکا ہے اور میں کافی تاڑی مہا پہنچا کر آیا ہوں گردھاری جب ایک بار اڈے پر آتا ہے تو چند دن ضرور قیام کرتا ہے آپ نے چنتہ سے مقت ہو جائیں میں آپ کو لے چلتا ہوں میں تو خود ہی گردھاری کے پیچھے جانا چاہتا تھا کیونکہ نہ تو ابھی تک لالا واپس آیا تھا اور نہ ہی پرکاش اور بھگوتی گھر واپس آئے تھے اس کیس کے دو حصے تو میرے سامنے تھے اور تیسرا حصہ یعنی ایک ہنڈے بدماش کے ملوث ہونے سے تینوں حصے مکمل ہو گئے تھے اور گردھاری سے بات کرنا بہت ضروری تھا مجھے ابھی سے یقین ہونے لگا کہ اس کیس کا سراغ گردھاری سے آگے چلے گا میں نے تالی فروش مکر جی سے کہا کہ مجھے وہاں دے چلو ہم نے شہر کی راہ پکڑی اور گردھاری کے اڈے پر جانے کی بجائے تالی فروش مکر جی کے گھر چلے گئے میں تو سیدھا گردھاری کے اڈے پر جانا چاہتا تھا لیکن مکر جی کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں رہے گا کیونکہ گردھاری بڑا تہڑا آدمی ہے علاقے کا تھانے دار بھی اس کے موں نہیں آتا پھر پولیس والے اس سے کچھ وصول کرتے ہوں گے مکر جی کا کہنا ہے کہ میں اس کے گھر قیام کروں وہ اڈے پر جا کر جائے دار لیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں وہاں جائیں گے میں نے مکر جی کی بات مان لی اور وہ مجھے گھر ٹھیرا کر اپنی شراب کی پروخت والے اڈے پر چلا گیا اس نے جگہ جگہ شراب بیچنے کے اڈے بنا رکھے تھے اور اس کا اڈا صرف میرے علاقے میں ہی نہیں تھا بلکہ یہاں شہر میں بھی تھا اس طرح وہ میری خوش آمد کر رہا تھا اسی طرح دوسرے علاقے کے تھانے داروں کی بھی کرتا ہوگا اور میرے ساتھ اس کی پہلی ملاقات تھی دوسروں کے ساتھ اس کے جانے کیا تعلقات ہوں گے لیکن مجھے ان باتوں سے کیا لینا تھا اس نے مجھے ایک سیرا تھما دیا تھا اور میری مدد بھی کر رہا تھا خیر میں اس کے گھر بیٹھ گیا اور وہ جب شام کو باہر سے گھر واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جسے میں نے دیکھتے ہی اندازہ کر لیا کہ وہ کوئی شریفانہ کام نہیں کرتا ہوگا اس طرح کے لوگ کے خاص علیہ ہوتے ہیں اور پولیس والے تو خاص طور پر ان لوگ کو دیکھتے ہی بہچال لیتے ہیں مکر جی اسے سیدھا میرے پاس ہی لے آیا اس نے مجھے دیکھ کر پرنام کیا اور بڑے موت بانہ طریقے سے ایک طرف فش پر ہی چوکڑی مار کر بیٹھ گیا مکر جی اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ تیواری ہے گرداری کا بہت ہی قریبی آدمی لیکن آج کل اس سے ناراض ہے اور اس کی جگہ خود لینا چاہتا ہے کافی دن پہلے اس نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی کہ وہ گرداری سے تنگ ہے اور آج میں اسے پکڑ لائیا ہوں مکر جی نے میری طرف دیکھ کر آنکھ کا اشارہ کیا میں سمجھ گیا کہ مکر جی نے اس آدمی کو کیا لالت دیا ہوگا تیواری اور گرداری میں چپکلش پیدا ہو گئی ہوگی اور تیواری اس کا پتہ کٹنا چاہتا ہوگا مکر جی نے اسے میرے بارے میں بھی کوئی غلط فیمی ڈال دی ہوگی کہ میں اس کا کام کر سکتا ہوں اسے لالت دے کر ہم اپنا کام نکال سکتے تھے یعنی گرداری پر ہاتھ ڈال کر میں نے تیواری سے کہا کہ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو اور یہ بتاؤ کہ گرداری جیسا بدماش میرے لئے کوئی وقت نہیں رکھتا اور میں اسے گرداری کا ڈا سوپ دوں گا بس وہ ہمارے کہنے پر عمل کرتا رہے میں نے اسے کہا کہ میں بریلی کا رہنے والا ہوں اور میں نے گرداری کے ساتھ پرانے حساب چکانا ہے میں کامیاب رہا جاؤں گا تیواری کو اور کیا چاہیے تھا اس نے شکر کیا اور بڑی لجاجت سے مجھے کہنے لگا کہ آپ آج ہی رات اڈے پر آ جائیں میں گرداری کو پکڑوا دوں گا پھر وہ سرگوشیوں میں مجھے گرداری کے اڈے کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا شراب اور جوئے کے اڈوں پر رات پر کام ہوتا ہے اور جو جو رات ڈھلتی ہے یہ کاروبار چمکتا ہے وہ رات کا پہلا پہلی ہی تھا جمعے اور مکرجی تیواری کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف نکل گئے مکرجی کو ویسے بھی گرداری کے اڈے کا علم تھا تیواری نے ایک خاص جگہ پر ملنے کا کہا تھا اور یہ اڈے کے پاس ہی ایک پنواری کی دکان تھی دکان پر گیز کا ہنڈا جل رہا تھا اور اس کی تیز دودھیا روشنی میں وہ منحنی سا پنواری بڑی تیزی سے پان لگا رہا تھا دو تین کا حق انتظار میں کھڑے تھے دکان کے باہر مونچ کے موڑے پڑے تھے جن میں سے ایک پر تیواری بیٹھا ہوا پان چب آ رہا تھا اس کے کان میں پڑی ہوئی سونے کی بالی پر جب گیز کی دودھیا روشنی پڑتی تو وہ چمک اٹھتی ہمیں دکان پر آتے دیکھ کر تیواری اٹھ کھڑا ہوا اور پنواری کو سوڑے کی دو بوتری دینے کے لیے آواز لگائی لیکن مکرجی نے اسے روک دیا کہ ہم سوڑا پینے نہیں آئے اس نے تیواری کو آگے لگنے کا اشارہ کیا تیواری ہمیں ساتھ لیے اٹھے کی طرف چل پڑا تیواری کا یادہ دوسرے بدماشوں کے اٹھوں سے مختلف نہیں تھا پنواری کے کھوکے سے ایک بڑی سی گلی ایک طرف جا رہی تھی تیواری اسی طرف چل پڑا اس وقت مکانوں کے دروازے پند تھے اور اکہ دکان آدمی ہی نظر آ رہے تھے بڑے اچھے بنے ہوئے مکان تھے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں اچھے گھرانوں کے لوگ رہتے ہیں پتہ نہیں ایسی جگہ پر تیواری جیسے آدمی کا وجود کیسے برداشت کیا جا رہا تھا شادی اس کی بدماشی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ چپ ہوں گے اور شریفوں کے محلے میں ایک بدماش کا اڈا قائم تھا یہی بات میں نے تیواری سے کہی تھی تم جیسے لوگوں کو یہاں کے لوگ کچھ نہیں کہتے کسی میں اتنی حمد نہیں ہے سرکار کے ہمارے موں آئے یا ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے یہاں ان شریفوں کو برداشت کر رکھا ہے اس کی یہ بات سن کر میرا خون کھول اٹکا جی چاہا کہ اس کی گردن توڑ دوں اس طرح کے بدماشوں نے شریفوں کی زندگی حرام کر رکھی ہے پھر اس علاقے میں اپنے ساتھی پولیس والوں پر غصہ آیا کہ وہ کیسے اس طرح کے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں شاید یہ اس کی بدماشی ہی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ چکھوں گے اور شریفوں کے محلے میں ایک بدماش کا اٹک قائم تھا یہی بات میں نے تیواری سے کی تم جیسے لوگوں کو یہاں کے لوگ کچھ نہیں کہتے کسی میں اتنی حمد نہیں سرکار کہ ہمارے موں آئے یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے ان شریفوں کو برداشت کر رکھا ہے اس کی یہ بات سن کر میرا خون کھول گیا جی چاہا کہ اس کی گردن توڑ دوں اس طرح کے بدماشوں نے شریفوں کی زندگی حرام کر رکھی ہے پھر اس علاقے میں اپنے ساتھی پولیس والوں پر بھی غصہ آیا کہ وہ کیسے اس طرح کی کیلوں کو برداشت کر رہے ہیں خیر اس وقت تو مجھے اس وقت تو مجھے اپنا مطلب نکالنا تھا اس لیے میں نے تیواری کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور ہم خاموشی سے چلتے رہے پنواری کی کھوکے سے ہم کافی آگے نکل آئے تھے اور اب اس گلی کے دونوں طرف بنے ہوئے گھروں کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا اب ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا میدان تھا اس میدان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اور میلے کے آخری مکان کے سامنے تیواری رک گیا اور گزن اٹھا کر اوپر دیکھنے لگا یہ ایک عام سا طریقے سے بنا ہوا دو منزلہ کھر تھا جس کی اوپر کی منزل سے روشنی آ رہی تھی اور آدمیوں کے بولنے کی ہل گیر کی آوازیں آ رہی تھی تیواری نے میری طرف دیکھا اوپر چلے یہی گرداری کا اڈہ تھا جس کے نیچے ہم کھڑے ہوئے تھے گلی میں کھلنے والے دروازے کی چوکھٹ زمین سے تین فٹ اوپر ہوگی میں نے تیواری کو آگے چلنے کا اشارہ کیا تیواری نے تھڑے کی اوپر چڑھ کر دروازے کو دھکا دیا یہ اندر سے بند نہیں تھا میرے ساتھ کھڑے مکردی کا حوصلہ شاید جواب دے گیا تھا کیونکہ وہ مسلسل چپ تھا شاید اسے گرداری سے ڈل لک رہا ہوگا تیواری نے دروازے کے پیچھے ہو کر مجھے راستہ دیا اور پھر ہم سیڑھیاں چڑھنے لگے ابھی ہم اوپر جاتی ہو سیڑھیوں کے آدھے سے میں ہی ہوں گے کہ اوپر سے کوئی آدمی لڑکتا ہوا نیچے آیا وہ چیخ بھی رہا تھا وہ ہمارے قریب آیا تو تیواری نے اسے تھام کر کھڑا کر دیا کیوں بے شامو آپ پھر جھگڑا کر کے مار کھائیے وہ کہاں ہیں کون استاد اوپر سے پیسو کا حساب کر رہا ہے میں نے کل رقم دینے کے لیے کہا تو اس نے مجھے سیونیوں سے نیچے پھکوا دیا میں نے تیواری سے پوچھا کہ یہ استاد کون ہے وہ کہنے لگا کہ گرداری کی بات ہو رہی ہے جو آدمی جوئے کا ادھار کا پیسا نہ دے اس کے ساتھ یہ یہی سلوک ہوتا ہے جو اس شامو کے ساتھ ہوا ہے آج حساب کا دن ہے اور گرداری اوپر حساب کر رہا ہے مجھے شامو کو دیکھ کر گرداری کی فطرت کا اندازہ ہو گیا مجھے حسی بھی آئی کہ آج گرداری حساب کر رہا ہے اس سے نہیں پتا کہ میں بھی اس کا حساب کرنے آیا ہوا ہوں شامو کو میں نے نیچے جانے کا اشارہ کیا اور جلدی جلدی شیڑیاں چلنے لگا میں گرداری کو ہوشیار ہو جانے سے پہلے قابل کرنا چاہتا تھا اور اس وقت تک شاید اسے علم نہیں ہوا تھا کہ تیواری کسی کو ساتھ لے کر مرڈے پر آ رہا ہے آخر میں ہمچیڑیاں چڑھ کر اوپر آ گئے یہ ایک کمرہ تھا انہیں اس میں ہی دریاں بچھی ہوئی تھی اور گاؤ تکے پڑے ہوئے تھے چار پانچ آدمی ایک طرح بیٹھے ہوئے جوہاں کھیل لئے تھے ان کے پاس تاشکی گردیاں تھی اور نقضی پڑے ہوئی تھی